اٹھارہ سو ستاون کے ستندرتہ سنگرام میں کئی سینانیوں نے اپنا یوگدان دیا تھا اس میں کئی سینانیوں سے ہم بہت اچھے سے واقف ہیں تو کئی ایسے بھی ساتھی ہیں جن کی پہچان سے ہم ناواقف ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں بتایا گیا آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ایک سینانی کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے کم امر میں ہی انگریجوں سے جم کر لوہا لیا تھا اور ان کا نام ہے راو تولارام تولارام کا جن ریواری کے اہیر یعنی یادہ پریوار میں راو پورن سنگھ اور رانی گیان کور کے گھر نو دسمبر اٹھارہ سو پچیس عیسوی کو ہوا تھا بچپن سے ہی تولارام کی اردو فارسی ہندی کی سکشہ دکشہ پر جوڑ دیا گیا اور اسی دوران تولارام کو است سترچ لانے اور گھڑ سباری کی سکشہ بھی دی گئی جب تولارام چودہ ورش کے تھے تب ہی ان کے پتاکی ملتی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پرمپرہ کے انصار تولارام کو گدی سوپی جاتی ہے اور یوں تولارام اب راو راجہ تولارام بنتے ہیں اٹھارہ سو پتاون تک آتے آتے انگریجوں کے ورد اسنطوش روپی بارود سب جگہ اکھٹا ہو گیا تھا اور اب جرورت تھی تو بس ایک چنگاری کی اور اس جرورت کو پورا کیا گائے سور کے چربی سے بنے کارتوس نے جس وجہ سے ہندو مسلمان دونوں دھرموں کے سینکوں میں اسنطوش کھل کر سامنے آ گیا اور ودروہ کی شروعات ہو گئے دلی کی چھایا میں مسے ہوئے اہیربال میں تو یہ ودروہ اور بھی بھیانہ گروپ سے بھڑک اٹھا یہاں ودروہیوں کا نیترتو راو تولارام اور ان کے چھوٹے بھائی راو گوپال دیو نے سمالا اور یہ دونوں بھائی سترہ مائی اٹھارہ سو ستاون ان کو ریواری تحصیل کے ہیڈ کوارڈر پر چار سو سے پانچ سو انیوائیوں صحیح پہنچتے ہیں تدہ تحصیل دار اور تھانے دار کو پزچید کر تحصیل کے خجانے سے لگوگ آٹھ ہزار روپے اپنے کبجے میں کر لیتے ہیں سارے سرکاری امارتوں پر عذیکار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ریواری بھوڑا تدہ شہاہ پور کے برگنوں کا شاشہ گھوشت کر دیا انگریجوں سے ٹکر لینے کے لیے اور اپنے راج جمعیسوں کے وستہ قائم رکھنے کے لیے راو طولارام نے ایک اچھی سینہ کی بھرتی گی ان کی سینہ کے تین انگ تھے پیدل سینہ رسالہ اور توب خانہ پیدل سینہ میں چار بٹالین تھی پہلی تین بٹالین میں اہیر وال کے اہیر جات گرجر رامان راجپوت سید پتھان آدھی تھے اور چوتھی بٹالین میں شیخہ بٹی راجستان کے راجپوت تھے پرتیک بٹالین کی سنکھیا لگبک ایک ہزار سے بارہ سو تک تھی ڈلی کے پتن کے لگبک دس دن پہلے مدد کے طور پر راو طولارام نے بادشاہ بہادر شاہ جفر کو پیتالیس ہزار روپے بھیجوائے اس کے بعد بھی اناج کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیتالیس گاڑیاں بھر کر اناج بھیجا اور مورچہ بندی کے لیے دو ہزار بوریاں بیوی جی 20 ستمبر کو ڈلی کے پتن کے بعد بھی راو طولارام نے اپنا مارگ نہیں چھوڑا اور انگریجوں کا ویروت جاری رکھا ڈلی کے آس پاس کے چھتر میں آشانتی ہوتے دیکھ بریگیڈی اور جنرل ریواری پر آکرمنٹ کرنے کی اوجنا لناتے ہیں اور ریواری پر آکرمنٹ کے دوران راو طولارام انگریجوں کی مجبوط اس ستھی کو دیکھتے ہوئے ریواری تھے سورکشی جگہ پر نکل جاتے ہیں بیٹش کپتان اپنے بیوی کو لکھے پتر میں لکھتا ہے کہ پرندہ اڑ گیا بھوصلہ خالی پڑا ہے طولارام بہت چھتر ویقتی تھا اس نے بڑی تیاری کر رکھی تھی ہماری ہار ہو جاتی تو اس چھتر میں ہمارا کام تمام کرنے والا بہت پہلا ویقتی ہوتا اس کی سینک تیاری کمال کی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں اس کی استثیتی اتنی مجبوط ہو جاتی کہ پاس کے علاقہ پر ان کا ادھکار ہو جاتا اور یہ پٹیالہ جین جیسا بڑا راجس تھا پھٹ کر لیتا ہے کچھ دنوباد راو طولارام کا سامنا انگریجوں سے نصیب پور نارنول ریواری ما ہوا اتحاس بتاتا ہے کہ سپاہیوں کا پہلا حملہ اتنا رڑنیتک اور جوڑدار تھا کہ بات انگریجی فوج کے انمان سے آگے نکل جاتی ہے اس دوران کمانڈر جیرالڈ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دونا پڑتا ہے اس یودھ کے بارے میں ایک قوینے آتی شوکتی پور بیورٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کٹ ڈارے کٹک پچھاڑ ڈارے گھور سب مار مار گھوروں کے گرور گرب گارے ہیں جھپٹے جرنیل کر نیلن کو کباب کیوں اکٹے انگریج بھاگ سود بھی بسارے ہیں حالانکہ اس یودھ کا پریڈام انتیم سمیں تک آتے آتے کچھ اور ہی نکلتا ہے اور انگریجیوں کی سوج بودھ سے باجی انگریجیوں کو ہاتھ لگ جاتی ہے اس طرح ریواری بھی انگریجیوں کے پاس چلے جاتی ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی راو تلارام ہمت نہیں آرتے ہیں اور انگریجوں سے بدلہ لینے کے لیے راجستان میں بیکانیر کے راجہ سردار سنگ سے ملتے ہیں اور سردار سنگ روس کے جار کے نام ایک پتر لکھ کر تلارام کو روس دیشتے ہیں سینٹ پیٹرزورگ سنگرالے میں یہ پتر آج بھی پرکشت ہے اسی پتر کو لے کر تلارام ایران ہوتے ہوئے روس پہنچتے ہیں اور روس کے جار تک اپنے پتر کو پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں جس سمیں راو تلارام لمبی اور یاتنا بھری یاترہ کر رہے ہوتے ہیں اسی سمیں وہ پیچس جیسی بیماری سے گرس ہو جاتے ہیں اور روس سے کابل پہنچنے کے بعد 23 ستمبر کو ان کی مرتی ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے مٹ گئے خوبے وطن میں جو وعدے فنا ہے جندے جعوید ان کا نام تلارام نے دیش کی آجادی کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا جیئے تو وطن کے لیے اور مرے تو وطن کے لیے جاہند اگر آپ کو یہ دلچسپ جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ادھک سر دیکھ شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہشٹر کی مشٹر کو سبسکرائب کیجئے آپ نے اگر نوٹیفکیشن آن نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے جا کر نوٹیفکیشن آن کریں اگر آپ کے پاس یہ ایسی ہی کوئی دلچسپ جانکاری ہے تو ہمیں کومنٹ باکس میں جروع بتائیں جاہند تانے والد موسیقی 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 موسیقی